تحویلِ قبلہ کا حب اسرکی نماز کے وقت آیا اور لوگ نماز ہی میں خانے کعبہ کی طرف گھون گئے یہ پتہ چلا کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں ہے خانے کعبہ اب قبلہ بنا دیا گیا ہے تو لوگ نماز ہی میں خانے کعبہ کی طرف گھون گئے یہاں ایک بات قابلِ غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ فرمایا اپنے چہرے کو آپ خانے کعبہ کی طرف کر لیجئے اپنے چہرے کو آپ مجد حرام کی طرف کر لیجئے یہ تین تین بار یہ حکم دینے کی کیا ضرورت تھی ایک مرتبہ کہہ دیا جاتا کہ آپ اپنے چہرے کو خانے کعبہ کی طرف پھیل لیجئے تین مرتبہ کہا جا رہا ہے اپنے چہرے کو آپ مجد حرام کی طرف پھیل لیجئے اپنے چہرے کو آپ مجید حرام کی طرف پھیل لیجے اپنے چہرے کو آپ مجید حرام کی طرف پھیل لیجے فوالی وجہ کا شطر المجید الحرام فوالی وجہ کا شطر المجید تین مرتبہ کیونکہ آگیا جواب اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حکم ہے حرم کے ساکنین کے لئے جو حرم کے اطراف میں رہتے ہیں اور دوسرا حکم ہے جزیرت العرب کے باشندوں کے لئے تیسرا حکم ہے روی زمین کے تمام انسانوں کے لئے دوسرا جواب پہلا ہمیں تمام احوال میں کسی بھی حالت میں ہو خانے کعبہ کا استقبال ضروری ہے اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا ہے اور تمام مکانات میں کسی بھی جگہ پر آپ ہوں دنیا کے کسی کونے میں ہوں آپ کو خانے کعبہ کی طرف مو کرنا ہے تمام مکانات میں آپ کو خانے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہو اسی کی طرف کرنا ہے اور تیسرے تمام زمانوں میں قیامت تک جب پر قیامت آ نہیں جاتی ہر زمانے میں یہ حکم ہے کہ لوگ خانے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں اس وجہ سے تین وقت آ گیا تمام احوال میں تمام مکانات میں تمام زمانوں میں ساگنینے حرم کے لئے جلیل اور عرب والوں کے لئے اور اسی طریقے سے تمام روح زمین کے باشندوں کے لئے